بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سائیکل کے جو فرانٹ شاغ ہے وہ بار بار لیک کیوں ہو جاتے ہیں آج ہم شاغ کے بارے میں بات کریں گے کہ شاغ جو ہے وہ لیک کیوں ہو جاتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے اگر شاغ لیک ہو جائیں آپ ان کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے موٹر سائیکل کے شاغ لیک ہو جائیں تو پھر آپ بتانا تو آپ کے موٹر سائیکل کے شاغ جو ہے وہ کبھی بھی لیک نہیں ہو گئے دوستو شاغ لیک ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تو فرانٹ شاغ جو ہے وہ ان کو آپ رپیر کرتے ہو رپیر کرنے کے بعد اس کے اندر آئل بغیرہ ڈالتے ہو تو آئل بغیرہ ڈالنے کے بعد شاغ جو ہے وہ آپ کے لیک ہو جاتے ہیں ان کو لیک ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو آئل زیادہ اس کے اندر شاغ کے اندر آئل زیادہ ڈلنے کی وجہ سے بھی شاکھ لیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر سیل جو ہے وہ صحیح طریقے سے بٹھائی نہ جائے تو بھی شاکھ لیک ہو جاتے ہیں اگر شاکھ راد آپ کا خراب ہے تو بھی شاکھ لیک ہو جاتے ہیں اور اگر شاکھ بارٹن جو ہے وہ بھی اگر آپ کا خراب ہے شاکھ بارٹن کہیں سے اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو بھی آپ کے شاکھ جو ہے وہ لیک ہو سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اگر شاکھ نیوزل پامپ جو چھوٹا اس کے اندر شاخ نیوزل پامپ ہوتا ہے وہ اگر خراب ہو اندر سے بند ہو اس کے سراف جو ہے وہ بند ہو تو بھی شاخ لیک ہو جاتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ شاخ پامپ جو ہے اس کو اچھے طریقے صاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے آئل جو ہے وہ نیچے ہی ہوتا ہے جب آپ شاخ نیچے جمپ میں لگتا ہے تو نیچے کی طرف پریس ہوتا ہے تو وہ آئل جو ہے وہ اوپر کی طرف سیل کی طرف آتا ہے سیل کو اوپر کی طرف جب سیل کے ساتھ لگتا ہے تو وہ آئل جو ہے وہ بارہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا شاخ جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ شاخ پامپ جو ہے وہ لازمی چیک کیا کریں کہ اگر وہ خراب ہو تو اس کو چینج کر دیں اگر نہیں تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کے سراہ کھولیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ